آج میں اپنی فیبریٹ میگی ریسپی بنانے والی ہوں یہ میری فیبریٹ ڈس ہے جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا کھانے میں تب میں میگی سے کام چلا لیتی ہوں جس کے لیے میں ایک پیاز لے لی ہے اور بعد اگر بعد ایک کاٹ لوں گی میں پیاز ہے نا آج میں میگی کو تڑکہ لگا کے بنانے والی ہوں جب کبھی کبھی نا میں کیول میگی کو وائل کر کے ہی بنا لیتی ہوں جب میرے کو آلس آتا ہے نا اور کچھ بھی کرنے کا من نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں ہماری پیاز کتنی باریک اور اچھے سے کٹ گئی ہے نا اب ہم ایک ٹاماٹر بھی کاٹ لیں گے بیسے میں ٹاماٹر کو کاٹ کے یوز نہیں کرتی میگی میں میں گرائنڈ کر کے یوز کرتی ہوں پر ابھی میرا مکسر کیونکہ چل نہیں رہا ہے نا کافی دن سے اس لیے میں چاکو کی ہیلپ سے ہی تھوڑے چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں کاٹ لیتی ہوں لیکن یہ ٹاماٹر اتنا زیادہ پک چکا تھا نا کہ کاٹتے سے میں اس کا سارا رس ہی باہر نکل رہا تھا تو تھوڑا کاٹنا مسکل ہو رہا تھا لیکن پھر میرے سے ایسا نئی کاٹ پا رہا تھا اچھے سے تو پھر میں نے دوسری ٹیکنک سے ٹاماٹر کو کاٹا جس سے کاٹنا تھوڑا سا آسان ہو گیا تھا اور ایسے کر کے دیکھیں میرے سارے ٹاماٹر کٹ چکے ہیں اس کو ہم ایک کٹ اوری میں نکال کے رکھ لیں گے اس کا تھوڑا سا جوس نیچے بھی گر گیا تھا اس میں ابنا میں میگی میں ادھرک لہے سنو اور ہری مرچی کا پیشٹ بھی ڈالوں گی تو میں نے کھلے کی ہیلپ سے اس کو باری کوٹ لیا ہے جب بھی میں مسالے کو کوٹتی ہوں نا کھلے سے تو اس کے نیچے کپڑا جرور رکھ لیتی ہوں نہیں تو بہت زیادہ دیکھئے ہمارا پانی بھی اول گیا ہے اب اس میں میں نے تھوڑی سے پاستہ ڈال دیئے ہیں اور دیکھئے اس کو بیچ میں چلا کے دیکھ لیں گے تھوڑا سا کتنا پک گیا ہے ابھی پکا نہیں ہے میں میگی تھوڑا سا رکھ کے ڈالوں گی اور میں آج چیز کا بھی یوز کرنے والی ہوں لیکن یہ چیز اتنی زیادہ تھنڈی تھی نا میں نے فریزر سے نکالی کہ میں کس رہی تھی تو وہ کسی نہیں جا رہی تھی اتنی زیادہ ٹائٹ تھی بہت مشکل سے اتنی چیز نکال بھائی پھر میں نے سوچا کہ کون اتنی محنت کرے تو پھر میں نے اتنی چھوڑ دیا اور باقی کی چیز باپس فریزر میں ہی رکھ دی اور یہ دیکھئے ہمارا پاستہ ہو چکا ہے تو ہم نے اپنی ایک پاچھ میگی کا بھی ڈال دیا ہے اس میں کیونکہ پاستہ میرے پاس بہت کم تھا تو میں نے میگی بھی یوز کر لی نہیں تو میں اکیلے پاستہ بھی بنا لیتی ہوں اب دیکھئے چیک کرتے ہیں میگی بھی ہو چکی ہے اب ہم میگی کا اور پاستہ کا سارا پانی نکال دیں گے اور پھر اس پر آپ نکالنے کے بعد تھنڈا پانی جرور ڈالیے گا کیونکہ اگر آپ تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ پورا چپک جاتا ہے ساتھ میں اب میں نے تھنڈا پانی ڈال دیا نا تو یہ الگ الگ رہیں گے سارے چپکیں گے نہیں ساتھ میں اب یہ میرا تیل ہو گیا ہے جس میں میں نے لہسون ادرک حریمر جی کا پیشٹ ڈالا ساتھ میں پیاز جو کی کاٹ کے پہلے سے ہی ہم نے رکھ لی تھی اب دیکھیں ہماری پیاز کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کو چلا لیں گے اچھے سے نہیں تو پیاز جلنے لگتی ہے سائیڈ سائیڈ سے تو اس کو چلاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں دیکھو ہماری پیاز کا کلر چینج ہو گیا اور کتا سندر دکھ رہا ہے نا اب ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے اگر آپ پیس کے ڈالیں گے نا ٹاماٹر تو بہت ہی اچھے ہوتے پر ابھی ٹھیک ہے میں نے کام چلا لیا ٹاماٹر کاٹ کے اس میں ایڈ تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا ہے اور دیکھیں ٹاماٹر بھی گلنے لگیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس سے ٹاماٹر گل جائیں سارے ہے نا پھر اس کے بعد میگی مسالہ ڈالا ہے میں نے میگی مسالہ کے پیگر تو میگی اور پاستہ میں سواد ہی نہیں آتا ہوں یہ مسالہ تو میں شوکھا بھی کھاتی ہوں اس میں تھوڑا سا میں نے لال مرچ کا پاوڈر یہ تیک ہی لال مرچ نہیں ہے کیول اس میں کلر آ جاتا ہے تھوڑا سا جو دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے اب اپنے پاستہ ڈال دیا ہے ساتھ میں میگی جو دونوں مکس کر کے اوبالے تھے اور اس کو مکس کر دیں گے اس کو دیکھنے سے کتا اچھا لگ رہا ہے میرے تو موہ میں ہی پانی آنے لگا اس کو دیکھنے سے کب کھائیں ہوئی ہے دیکھیں میگی اور پاستہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم سرو کریں گے اور انگلی ڈس میں میں کیا بنا ہوں یہ آپ جرور بتائیں میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بنا ہوں میں نے اس میں دیکھو چیز ڈالا ہے چیز میرے کو اور ڈالنا تھا لیکن وہ کس نہیں رہا تھا اتنا زیادہ تھنڈا اور ٹائٹ تھا کہ میں نے پھر چھوڑ دیا اس کو اس کو مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو پھر اس کے لئے ہم سرو کریں گے جب چھوٹی چھوٹی بھوک لگتی ہے تو اس سے ہی کام چلا لیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور کھائیں کھاؤ پیو ایس کرو اور نیکسٹ کیا بنا ہوں آپ جرور بتائیں میں وہی بنا ہوں